شہرت میرا جنون دولت میرا نشاہ خوف میرا حدیت قدموں میں دنیا ہے اشاروں پہ قسمت اور باہوں میں جس کو تُو دھنڈا بولتا ہے نا دھنڈا بولتا ہے نا کرائم دھنڈا بند کر لے دھنڈا بند کر لے برنا ساس لینے بھی مشکل آج تک کوہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا جب مجھ پہ آنڈا سکتے ہیں آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ مات دکھانے جان لیے تجھ سے کتنی بڑی گلتی ہوئی ہے وہ تجھے تیری سزا بنائیں گے ڈان کا انتظار تو پیارہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے لیکن ایک مات سے بڑی ڈان کو پکڑنا پشکی نہیں نہ ہونکہ سوپر سٹار شہرک خان کی جانیمانی فرنچائزی ڈان کا آخری پارٹ آنے والا ہے کون ہے اس کی ہیروین SRK کا اس میں کیا رول ہونے والا ہے اگر یہ سچ چیزیں آپ کو جانی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا نمشکر دوستو میرا نام ہے تیجل اور میں آپ سب کا تہدن سے بولیگراد سٹوڈیوز میں سواگت کرتی ہوں بولیورڈ کی جانیمانی فرنچائزی ڈان ہمارے لیے جلدھی ڈان 3 لے کر آ رہے ہیں اس کا پورا نام ہوگا ڈان 3 the chase ends یہ اس فرنچائزی کا آخری پارٹ ہونے والا ہے اور اسی کے لیے یہ پچر سب ہی کو ایموشنل کرنے والی ہے دوستو ڈان میں SRK نے کیا خوب گینگسٹر کا رول کیا ہے آج بھی اس کا پربھاو لوگوں پر اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا اس سیریز کو SRK اور پریانکا کے ایکٹنگ نے ایک الگ درجہ دے دیا تھا چاہے وہ ان کے stunts ہو یا پھر ان کا رومانس ہو لیکن دوستو نراش کرنے والی بات یہ ہے کہ پریانکا چوپرا اس کا پارٹ نہیں ہونے والی ہے جی ہاں دوستو ڈان 3 میں پریانکا کو ریپلیس کرنے والے ہیں آخر یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کانسا کارن ہے کہ پریانکا کو نکال دیا گیا ہے اب تک یہ بات پتا نہیں چل پائی ہے لیکن سننے میں آیا ہے کہ فرحان اکتر جو اس کے ڈریکٹر ہے دپکا پادکون سے اس رول کے لیے بات چیت کر رہے ہیں حالانکہ اس کی پرشتی ہونا بھی باتی ہے لیکن دوستو کچھ بھی کہیے پریانکا کا لیول میچ کرنا بہت مشکل ہے ان کے ڈان 3 والے ایکشنز میری کوم میں کی گئی ان کی محنت قابلیت تاریخ تھی انہوں نے بولیورڈ میں ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ دپکا کیا اسے میچ کر پاتی ہے یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے دپکا یہ کر پائے گی یا پھر بولیورڈ میں پریانکا کے علاوہ ایسی کونسی ہیروین ہے جو اس رول کے لیے پریابت ہے یہ ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا دوستو ڈان 3 کا مخیہ آکرشن ہونے والا ہے اس کا کلائمیکس جی ہاں دوستو اس سیریز کے آخری فلم ہونے کے کارن وہ اسے کیسے سماپت کرنے والے ہیں اس پر سب ہی کے آنکھیں ٹکی ہوئی ہیں کیا ڈان یعنی سرکے کا انت دکھایا جائے گا یا پھر اس سیریز کے ختم ہوتے ہی ایک اور نئے سیریز کا آگمن بولورڈ میں ہوگا یہ بات واقعی دیکھنے لائک ہوگی دوستو اور ایک بات جو اس سیریز کو یونیک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ڈان ویلن ہونے کے باوجود بھی ہیرو لگتا ہے ایک ایسا ہیرو جو ویلن ہونے کے باوجود بھی لوگ اسے نفرت نہیں پیار کرتے ہیں اور شاید اسی کے کارن لوگ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ دوستو یہ تھی کچھ دلچسپ باتیں ڈان 3 اس فلم کے بارے میں ایسی ہی اور مزہدار چیزیں جاننے کے لیے ویڈیو کو کر دیجئے لائک ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ہاں بیل آئیکاں دبانا بلکل مت بھولنا تاکہ ایسی چٹ پٹی چیزیں آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو اسی کے ساتھ میں تیجل آپ سب سے اجازت لیتی ہو موسیقی